بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حضرت نو علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بڑھیا روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گھٹری لے کر آتی اور کہتی کی اے اللہ کے نبی کب کشتی روانہ ہوگی حضرت نو علیہ السلام فرماتے کی ابھی دیر ہے وہاں عورت شام تک گھر بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر گھر چلی جاتی تھی اور اگلے دن پھر آ جاتی تھی ایک دن اللہ کے نبی حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا کی عورت جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی لیکن حضرت نو علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا ظاہری بطور پر نو علیہ السلام کو اس کو بلانا بھلا دیا گیا توفان نے پوری دنیا میں ہر طرف تباہی مچا دی اور جو بھی اس کشتی میں موجود تھا بس وہی زندہ رہا جب توفان تھم گیا تو حضرت نو علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کی اس شہر کو دیکھوں کی جہاں سے چلا تھا وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا کی ایک جھوپڑی میں ایک دیا جل رہا تھا حضرت نو علیہ السلام یہ دیکھ کر چوک گئے کی روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کی اتنے عظیم توفان کے بعد بھی چراغ جل رہا ہے انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی کی کیا کشتی تیار ہے چلیں حضرت نو علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور فرمایا رکو بڑھیا کیا تمہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا وہ کہنے لگی یا نبی اللہ کیا نہیں پتا چلا فرمایا اتنا بڑا سیلاب آیا بارش آئی تمہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا بڑھیا کہنے لگی یا نبی اللہ بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی فوار پڑی تھی حضرت نو علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا میرے اللہ یہ کیا ماجرہ ہے اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام پر وہی بھیجی کی میرے پیارے نبی اس عورت کے دل میں چونکہ محبت تھی اور تم نے اس سے پابند کر دیا اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ تھا کہ نجات کی کشتی میں اس کو لے جاؤ گے تب جب کی تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا لیکن اے نو علیہ السلام میں تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا حضرت نو علیہ السلام کی عمر تقریباً نو سو پچاس سال تھی وہ جس جھوپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کی جب اس میں سوتے تھے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا تھا جب حضرت عزرائل علیہ السلام ہم روح قبض کرنے آئے تھے تو پوچھا آپ نے اتنے سال اس جھوپڑی میں گزار دیئے آپ چاہتے تو اچھا گھر بنا سکتے تھے حضرت نو علیہ السلام نے جواب دیا میں تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا موت کے فرشتے نے کہا ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں سو سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے اس پر حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا اتنی مقتصر سی زندگی اگر میرے زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سزدے سے بھی نہ اٹھاتا